تو دشمنی وہی تک ہو جہاں تک کاروبار پر اثر ہو روس اور امریکہ دونوں یہی مانتے ہیں اور اس مہاید کے بیچ روس اب امریکہ کی بہت بڑی مجبوری بھی بن چکا ہے حالہ تو ایسے ہو چکے کہ اگر پتن نہ کہہ دے تو امریکہ میں اندھیرہ چھا جائے ایسے میں سوال یہ ہے کہ جو امریکہ پتن کے سامنے اتنا مجبور ہے وہ زیلنسکی کو دھوکہ آخر کیوں نہیں دے گا مہاید کی سب سے چونکانی والی ریمو امریکہ کا سب سے بڑا سیکرٹ لیک ہو گیا بائیڈا نے ملا لیا بھدین سے ہاتھ سیلنسٹی کو اب نہیں ملیں گے امریکہ سے ہٹھیا روسی یکرینی یدھ کا سب سے بڑا ٹویسٹ یہ خبر ایک بار کی چوکاتی ہے سوچنے پر بھیوش کرتی ہے امریکہ جیسا مہا شکتی شالی دیش بھی ہی کہ آپ نے سب سے بڑے دشمن روس کی گیا پر نرہر دیں لیکن سچ تو یہی ہے ایئر ڈیفینس سسٹم اور ٹائنگوں کی خیپی یکرین پہنچانے والا امریکہ پرمالو پاور میں کتنا بند ہے جسے ڈیجیل میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ روسی یکرین کے یدھ میں امریکہ یکرین کے ساتھ کھڑا ہے وہی روس اور امریکہ کی اداوت دنیا کو پتا ہے لیکن امریکہ اور روس کے بیچ یورینیم کو لے کر سالوں سے چل رہی سودے بازی ہر کسی کو حیرت میں ڈال دینے والی ہے آج کی تاریخ میں امریکہ کی آدھے سے ادھے پاور کمپنیوں کو چلانے کے لیے روس کی برمالو ایجنسی سے اربو ڈالر کا اندھر خریدنا پڑ رہا ہے کیوں مجبور ہے امریکہ؟ کیوں چھکا رہا ہے روس کو ایک ارب ڈالر؟ کیوں روس بند کر دے یورینیم کی سپلائی تو بند ہو جائیں گی امریکہ کی پاور کمپنیاں؟ روس آخر کیوں سپلائی کر رہا ہے اپنے دشمند دیش کو ایورینیم؟ امریکہ بھنس گیا ہے یوکرین کے یدھ لیکن اس کی اپنی بنیادی ضرورت بھی جسے پورا کرنے کے لیے اسے روس کا رفع کرنا ہی پڑے گا یہ امریکہ کی مجبوری ہے اسے ڈیٹیل میں سمجھئے امریکہ روس کی پرماڑو ایجنسی سے ہر سال غریب آٹھ ہزار کروڑ روپے کا پرماڑو اندھن خریدتا ہے یہی نہیں امریکہ کی پرماڑو پرجہ پر نربھرتا پہلے سے اور بڑھنے والی ہے مطلب روس سے امریکہ کو کاروباری رشتے رکھنے ہی ہوں گے سوال ہے ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ امریکہ پاور کے لیے پوتن پر نربھر کرے اسے وستار میں سمجھنا ہوگا کیونکہ پرماڑو اندھن کے بینا امریکہ کا چکا چوند اندھیرے میں کن ہو جائے گا امریکہ جس کی طاقت کے دم پر ہی زلنس کی یدھ میں اپنی زد پر اب تک اڑے ہیں امریکہ جیواش میں اندھن پر نربھرتا کم کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ کی کوئی بھی کمپنی یورینیم کا اتبادن نہیں کرتی ایسے میں روس سے سودا کرنا پڑ رہا ہے وہی امریکہ اور یوروپ نے اکرین پر آکرمنٹ کے لیے سرزا کے طور پر روس سے جیواش میں اندھن خریدنا بند کر رکھا ہے لیکن یورینیم خرید کو بند نہیں کر سکا کیونکہ اس سے امریکہ خود مشکل میں پڑ جائے گا امریکہ اپنی ضرورتوں کو پھدن کے سپلائی اندھن سے پورا کر رہا ہے لیکن یاد کیجئے یہ وہی امریکہ ہے جو بار بار کہتا ہے کہ روس کے خلاف جیتنے آرکرمنٹ لگا دیے جائیں اتنا اچھا روس یوکرینی یوتھ سے یوروپ نے اوجا سنکٹی تصویر دنیا کے سامنے ہیں یوروپ پھدن کے گیس پر ہی سردیوں میں گرم رہتا ہے تو بائیڈن یوروپ کو تو یہ کلیر کر رہے ہیں کیونکہ اپنے ہیتوں کو موت دے کر یوکرینی یوتھ کو اس زندہ رکھو اور دوسری اور بائیڈن چھپ جام روز سے پرماڑوں اندھن کا کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ کہت میں ہے سچ ہے کہ دوستی اور دشمنی دیشوں کے ہیتوں کے دراجو پر تولے جاتے ہیں اور امریکہ یہی کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ امریکہ خود اس کا سامادھان کیوں نہیں کر لیتا کیونکہ امریکہ کے پاس بھی اتنی پاور ہے کیونکہ وہ یورینیم کو سموردھت کر اس سے علچہ پیدا کر سکے امریکہ نے یورینیم کا سموردھن اور اتفادن پوری طرح سے بند کر رکھا ہے بلکہ اس طرف کبھی گم بھیرتہ سے دھیان ہی نہیں دیا گیا ایکسپورٹس کی رائے میں امریکہ اور یوروپ کو یورینیم اتفادن میں آرپنی رہر ہونے میں ایک سال کا سمیں لگ سکتا ہے خاص بات یہ کہ امریکہ اور یوروپ یہ دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کے قریب ایک درزن دیش اپنی آدھے سے ادھک ارجہ کمپنیوں کے سنچالن میں یورینیم کے لیے روس پر نرپر ہیں روس کی فرماڑو ایجنسی اوکرین نے سیفرویزیا فرماڑو سیندر کی کمان بھی سنبھالتی ہے لہذا کہیں کوئی دور دور تک چانس نہیں ہے کہ امریکہ روس سے اندھن خریدنا تدکال بند کرتے اور یہ کام اگر پودن کرتے ہیں تو روس کو روبل کا بہت بڑا دکسان ہوگا اور یوتھ میں یہ اچھا خاصا شلکہ اندھن کا باثار آنگھے مو گر جائے گا تو پودن بھی بھلے ہی امریکہ کو فرماڑو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دیتے رہے ہو فرماڑو اندھن کی سپلائیوں کو قطعی بند نہیں کرنے والے لیکن سوال تو امریکہ کا ہے اس نے اس اندھن آیات پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا روس کے حملہ کرنے کے ایک سال بعد بھی بائیڈن و شاسن کے پاس اس نربھرتہ کو ختم کرنے کی کوئی یوجنا نہیں ہے اس کی وجہ سے امریکہ کی کئی وجہ کمپنیوں کو دیری اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بائیڈن مجبور ہیں اور اس مجبوری کی قیمت ہے آٹھ ہزار کروڑ روپے اور اوپر سے عالب یہ ہے کہ یہ پیسے پھتن کے خاتے میں جانے سے بائیڈن بھی نہیں روک سکتے بلٹ کے میدان میں پیٹریٹ بھی دھست ہوگا اور ہائپر سونک مسائلوں کی دہار بھی سیلنسکی کو نہیں ڈرہا پائیں گے یہ کہنے کا آدھار سمجھیں امریکہ کی کمپنی چیرہ پاور کو بل گیٹس دیستہ بھی کیا تھا لیکن دو سال تک اس کا اوٹھاٹن اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ اس نے روز کے سمپرنٹ یورینیم کا استعمال نہیں کرنے کا سنکل پھ لیا تھا چیرہ پاور نے کوئیلا سینطر کے سبھی مجدوروں کے لیے نوکریوں کا وعدہ کر رکھا ہے لیکن دیری کے چلتے کمپنی بچری پر نہیں آ رہی ہے شریعت یوتھ کے انت تک امریکہ اور روس کے پاس ایورینیم سموکت شمتہ قریب قریب ایک سمان تھی لیکن اتپادن کی لاغت میں بھاری انتر تھا جس کے بعد سال 1993 میں واشنگٹن اور موسکو نے اس سمچھوتے پر ہستاکشن کیا اس سمچھوتے کو میگا چنچو میگا ٹک نام دیا گیا جس کے تحت امریکہ نے روس کے ایورینیم کی بھاری پر خرید کی میگا ٹکن تو میگا ٹکن سمچھوتے کے مطابق امریکہ کو سستہ انتر ملا اور موسکو کو نکھ دی امریکہ میں سالوں تک یہی کاروبار شلا امریکہ کے کسی بھی سرکار نے ایورینیم کو لے کر آدم نربھرتا کی کوئی پلاننگ نہیں کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ روس سے ہی پرماڑو انتر خریدتا رہا روس انتر کا خزانہ ہے دنیا کے کسی بھی دیش کے لیے تیل، گیس، پرماڑو انتر روس پراکرٹک سنسادھوں سے اور اسے سموردھت کر ارجہ میں تبدیل کرنے کی اپنی طاقت سے سمپن ہے اور امریکہ اپنی تمام ذمہ داریوں کے باوجود پرماڑو انتر کے لیے روس پر نربھر ہے جبکہ اس کے پاس بھی پراکرٹک سنسادھن بھرپور ہیں طاقت جھوٹانے کی یہی قلعہ یدھ کے میدان میں بھی پردرشت ہو رہا ہے یدھ اور کاروبار ساتھ ساتھ چل رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا اسے سمجھنے کے لیے آپ کو تیرا پاور نام کی چیز سے بری چیت ہو رہا ہوگا تیرا پاور پیجلی شرطر میں جیواش میں اندر کو سٹیپ بائی سٹیپ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے انمان ہے کہ امریکہ کو پرماڑو پجیا شمتہ کو دو گنا کرنے سے ادھی کی ضرورت ہے امریکی رکشہ بیفاگ خاص طور پر تیرا پاور جیسے سنیتروں کو بڑھاوا دینے کیلئے گمہیر ہے اس زمبند میں ایک محسودہ بھی چاری کیا گیا ہے یہ محسودہ امریکہ کے روس پر نربھرتہ کو روکنے کے لیے ایک اہم قدم ہے لیکن اس قدم کے منزل تک پہنچنے میں آپ ہی لبا وقت لگے گا اور تب تک روس کا ایک ماتر پرماڑو اندھن سپلائی ہی سہارا ہے حالانکہ دنیا بھر کے جادکار یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ کے چیرہ پاور جیسے سنیتروں کو فرانس جیسے ملک کے سنیتروں کی اور دیکھنا چاہیے کیونکہ امریکہ کے لیے روس کی تلنا میں فرانس راجلیتک روپ سے زیادہ ویوہارک اور وشوسنیے بھی ہے لیکن بائیڈن کا دھیان ادھر نہیں ہے کیونکہ آٹھ ہسار کروڑ روپے جو روس کو مل رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ ضروری ہے امریکہ کو اہم کی لڑائی اچھی موسیقی موسیقی